موسیقی موسیقی السلام علیکم میں ہوں شاہد حسین سندھ ہائی کورٹ سے دو تین بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک خاص طور پر جو مریم نواز ہیں ان کو دیگر عدالتوں سے جس طرح ان کو ریلیف ملتا ہے سندھ ہائی کورٹ سے بھی ان کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اس کا پہلے ہنٹ دیے جاتا ہوں کہ ستر ملین جو ڈالر کے حوالے سے مشیل اوبامہ نے ان کو دیے تھے اس حوالے سے ایک انویسٹیگیشن کے لئے سندھ ہائی کورٹ میں درخاز دائر کی گئے تھی میڈیا پہ ہائی لائٹ بہت کم ہوا ہے شاید نہ ہونے کے برابر اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں جس میں مریم کو جو ہے اس کا فائدہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ سیون دھماکہ یعنی کہ لال شہباز کلندر کے مزار کے اوپر جو دوہزار سترہ میں دھماکہ ہوا تھا اس میں دہشت گرد اس کے انجام کو پہنچیں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہیں لیکن دوسرا یہ ہے کہ سابق صدر آسف علی زرداری کا جو یوٹن ہے وہ بتانا ہے آپ کو اور اس کے بعد پھر فوج کی وضاحت بھی جو کچھ سامنے ہی ہے اس کی تفصیلات رکھ لی ہیں لیکن اس سے پہلے جو مسلسل جو ایک خاص طور پر جو فوج کا جو مزاک اڑایا جا رہا ہے ان کے پروفیشنل کام کا جو مزاک اڑایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے کچھ تذکرہ کرنا ہے اور آج یہ کلپ میری نظر سے گزرا بڑے کتنے کے دل خون کے آنصور ہوتا ہے جب یہ سارے معاملات دیکھتا ہے بہت سارے ہمارے دوست صحافی جو کہ پاک فوج کے جو صحیح کام ہوتے تھے ہمیشہ بہترین کام رہے ہیں چاہے درشدگردی کے خلاف اقدامات ہوں یا پھر انٹرنیشلی جو سوچل میڈیا پہ جو ایک سمجھنے کے ایک فیفت جنریشن وار کے حوالے سے جو کام کرتے ہیں لوگ کو آگاہ رکھتے ہیں باخبہ رکھتے ہیں تو اس حوالے سے بہت سارے صحافیوں کو جو ہے وہ تنقید کا جو ہے وہ نشانہ بنائے جاتا تھا آج کل فوج کے رویے یا ان کے جو بھی پیچھے جس طرح کی ہوا دی گئی ہے یا پیچھے مکہ سے جو بھی ہوں ان کے اوپر بھی آج جو ہے وہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں اور پیشمار چیزیں سامنے آ رہی ہیں یعنی کہ ایک ایک طبقہ کہتا ہے کہ اگر پاک فوج نے کچھ عرصے میں یعنی کہ کچھ گین کیا تھا خاص طور پر سوشل میڈیا میں تو پاکستان طریقہ انصاف کے سپورٹر تھے یا بہت سارے ایسے لوگ تھے جو بلکہ نیٹرل ہوتے تھے لیکن وہ ہمیشہ دنیا بھی یا بین الاقوامی سطح پر ہوں یا پاکستان کے ہر محاض پر پاکستان کی فوج کی سوشل میڈیا کے اوپر دفاع کرتے وہ نظر آتے تھے لیکن اب جو رجیم چیز ہوئے اس کے بعد پھر یہ سارا جو ان کا ایک یعنی کہ بہت بڑی سپورٹ تھی وہ کھو دیئے پاکستان کی فوج نے تو اس کے اوپر مختلف لوگ مختلف طریقوں سے یعنی کہ مختلف عجیب و غریب ٹیپ کی باتیں کرتے ہیں یعنی کہ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو فوج کی تظلیل ہوتی ہے ان کے پروفیشنل کام کی تظلیل ہو رہی ہے اور اسی کا تلسل ہم نے دیکھا کہ وہ تلسل برقرار ہے ایک انتہائی غلیز انسان ہے تاریخ فتح جو کہ نہ صرف پاکستان کے خلاب پاک فوج کے خلاب بلکہ اسلام کے خلاب بھی ایڈین میڈیا پہ بیٹھ کے بات کرتا ہے آج میں نے ایک سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھا جو آرزو کازمی نامی ایک خاتون ہے جن کا سائد سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چینل ہے اس پہ وہ انٹرویو دے رہی تھی اور وہ جو اس طرح مزاق اڑھا رہی تھی عورت تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف اس کے چینل کو بند ہونا چاہیے بلکہ نوٹس لیا جانا چاہیے کہ ایک غدار کے ساتھ جو کہ پاکستان کا اسلام کا پاک فوج کا دشمن ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح تضحیق کی جا رہی ہے ٹھیک ہے نادانی میں یا کوئی ظاہر دانستہ طور پر نہیں ہو رہا ہوگا لیکن اگر کوئی بات کر بھی رہا ہے تو پاکستان میں کوش نہیں کر رہا ہے لیکن وہ نہیں کرنی چاہیے پاکستان کے فوج کی خلاف جو کہ ان نے واضح کر دیا ہے کہ ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے جو بھی معاملات ہوئے ہیں حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے ان کا جو ہے وہ کردار نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جو اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اس پہ جو ہے وہ ان کو ان کے خلاف ایکشن لیے جانا چاہیے یعنی کہ وہ جو اس نے الفاظ اسمال کی ہیں وہ ہمیں میں دھورانا نہیں چاہتا لیکن بہت زیادہ گھٹیا گسم کے الفاظ سے جو کہ پاک فوج کی کھلے عام تظلیل تھی اور آگے جو کہہ کے لگانے والے تھا وہ تارک فتح تھا آپ تصویر دیکھیں گے ظاہر میں ویڈیو کلپ تو شیئر نہیں کر سکتا لیکن وہ تصویر دیکھیں گے آپ کو بھی جو ہے وہ غصہ آئے گا جس طرح وہ پاک فوج کی تظلیل کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آصف عاصف عزرداری صاحب جو سابق صدر انہوں نے دو روز پہلے پریس کانفرنس کی اور آپ کو یاد ہے کہ وہ پریس کانفرنس نہ صرف سوچی سمجھی ایک ان کی سازش تھی یا سوچی سمجھی ان کی پریس کانفرنس تھی بلکہ جو سوال تھے ان کا بھی مکمل طور پر ایک پلانٹڈ جو جس طرح انہوں نے جواب ہونا ہوتا ہے وہ اسی طرح انہوں نے دیا جس طرح آخری سب کے پریس کانفرنس ختم ہو گئی تھی اس کے بعد جیسے اٹھنے لگے پہلے اوزن میں نے وزاد کی اور جیسے اٹھنے لگے تو سما کے جو صحافی ہیں سما ٹی وی کے سنجیس سادوانی صاحب انہوں نے سوال کیا کہ سارا کہا جاتا ہے کہ فلان فلانے جو ہے وہ سپورٹ کیا یا حکومت بنوائی پاکستان تحریک انصاف کی تو اس کے بعد پھر زرداری صاحب اٹھتے ہوئے بیٹھے اور اس کے بعد کہتے ہیں جی کیا پھر اس نے سوال دھوڑایا پھر کہا کیا کہہ رہے ہیں کون کس طرح مطلب پوری انہوں نے تسلی کی کہ صحافی سے وہ پورا بار بار وہ سوال ان کا دھوڑایا جائے تاکہ لوگ کی پوری اٹنشن جو ہے وہ اس میں رہے قیم رہے تو اس نے کہا کہ جی وہ پشاور والے جنرل فیض جنرل فیض وہ بلکل ایک وہ بھی جو ان کا مزاج تھا جو رویہ تھا وہ بھی آپ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے دیکھا ہوگا آپ نے اس پر انہوں نے کیا اٹھتے ہوئے کہا کہ وہ تو کھڑے لائن لگے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر کچھ دیر بعد جس طرح سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ پاکستانی ہیں جو اس معاملے میں بات کرتے ہیں گم و غصے کا اظہار کرتے ہیں تو انہوں نے گم و غصے کا اظہار کیا کہ جنرل فیض بھی بھارت کی فوج کے جنرل نہیں ہیں وہ کسی دوسرے ملکی نہیں بلکہ پاکستان فوج کی کمانڈ کا حصہ ہیں اور انتہائی یہاں پوشت سے وہ بھٹے ہیں یعنی کہ ڈی جی آئی ہے صحیح تو ان کے اوپر کس طرح جو ہے اس طرح کی بات کر سکتے ہیں تو ان کو جب تذہیق کا سامنا کرنا پڑا تو فورا انہوں نے یوٹن لیا لیکن جو یوٹن تو انہوں نے لیا کہ وہ ان کی بے دھیانی میں ان کے موہ سے الفاظ ادا ہو گئے تو بے دھیانی تھی تو پہلے تو آپ نے وجہ سے تین چار دفعہ سوال کا پوچھا سوال پہ وضاحت کی یعنی کہ تسلیح سے آپ نے سوال سنا اور اس کے بعد پھر آپ لوگ کو گمراہ کر رہے ہیں کہ وہ بے دھیانی سے آپ کے موہ سے نکل گیا ایک تو آپ نے تذلیل کی دوسرا پھر آپ نے یوٹن لیا اور یوٹن لینے کے باوجود یعنی کہ آپ اپنا کام تو پورا کر کے چلے گئے یعنی کہ آپ نے جو تذہیق کرنی جنرل فیض کی وہ تو کر کے چلے گئے تو آپ پھر یوٹن بھی لیں یا جتنے بھی وضاحتیں دیں شاید اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا یہ تو سوچنا صحیح اداروں کو بلاول صاحب کو جتنے بھی لوگ ہیں کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ فوج کو تنقید سے پاک رکھا جائے تو پھر تنقید سے جب پاک رکھنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے بارال آصف وزرداری اور اس کے علاوہ دیگر جو لوگ میڈیا پہ آکے بات کرتے ہیں جیسے سزا جافتہ ہیں ان کے والد ہیں مجرم ہیں ملزم ہیں جو دیگر ان کے جتنے بھی یعنی کہ پی ایم سے لے کے سی ایم تک سارے کابینہ میں جو لوگ ہیں وہ خود جو سزا جافتہ ہیں کہتی ہیں کہ وہ داغ سے پاک ہونے چاہیے یعنی کہ آرمی چیف جو بھی آئے باکردار ہونے چاہیے تو ان کو اپنا شیشہ نظر نہیں آتا بہرال مختلف جو سیاسی جو رہنما ہے یا جو سیاسی جو وزیر ہے یا قائدین ہے وہ مختلف حقات نہ صرف انتخابات کا پاک فوج سے مطالبہ کرتے ہو آ رہے ہیں بلکہ کسی نہ کسی طریقے سے پاک فوج کے اوپر تنقید بھی کی جاتی امران خان صاحب نے وضاحت کی اور بھی گئی لوگ ہیں جو وضاحت کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ظاہر مسلسل خاموشی کے بعد ٹوئٹ نہیں کیا جاتا یا بہت کم ہو رہے ہیں آج کل ٹوئٹ پہلے بہت سارے ایشیوز کے اوپر ٹوئٹ سا جاتے تھے تو اس میں چونکہ ٹوئٹ آتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو عوام کے جو کمنٹس آتے ہیں وہ بھی دردناک ہوتے ہیں ناقابل بیان ہوتے ہیں تو بہتر یہ انہوں نے پریسلیز جاری کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جس میں انہوں نے اپنی وضاحت کی اس سارے معاملے کی نہ صرف جنرل فیض سے متعلق جو تذہیق آمیز زرداری صاحب کا بیان تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پوری ایک تفصیل سے بتایا انہوں نے کہا کہ پاک فوج پاکستان کی عوام جو اپنی مسلح فوج سے محبت کرتی ہے مسلح فوج کا کردار عوام کے لیے ہمیشہ اچھا رہے گا مسلح فوج اور عوام کے کردار میں کسی قسم کی درار نہیں آ سکتی اور پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ نے مسلح فوج کی لیڈرشپ کے خلاف بیانات دیئے بار بار درخواست کی ہے کہ مسلح فوج کو سیاسی گفتگو سے پریز رکھیں ہمارے سیکیورٹی چیلنجز اتنے ہیں کہ ہم ملک کی سیاست میں شامل نہیں ہو سکتے اگر ملک کی حفاظت کے اندر کو اندر کوئی بھول چوک یا کوئی اور ہے تو مافی کی انہوں نے کہا گنجائش موجود ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاک فوج کے اندر تقسیم ہو سکتی ہے تو وہ اس کے جو فوج کا جو کام ہے یا فوج کے بارے میں ان کو پتا ہی نہیں ہے فوج ایک لڑی میں پروئی ہوئی ہے اور فوج جو اپنے آرمی چیف کی طرف دیکھتی ہے اور کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا اور فوج کے اندر تقسیم جو ہے وہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا اور انہوں نے کہا کہ واضح کر دوں کہ جائز تنقید سے جو ہے وہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو ہے تنقید ایک جو ہے وہ پر پیگنڈا ہے واضح کرنا چاہتا ہوں ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ فوج کے اندر کسی قسم کے رینک میں یا کمانڈ کا عہدہ جو ہے وہ اہم ہوتا ہے اور کسی بھی کور کی کمانڈ جو ہے آرمی چیف کے بعد اہم عہدہ ہوتا ہے ہماری ستر فیصد فوج ایک جو ہے مختلف ڈپلائمنٹ ہے مختلف جگہوں پر اور مختلف مقامات کے اوپر جو ہے کانٹر ٹریرزم کے خلاف جو آپریشن کی جارہے ہیں تہشتگردوں کے خلاف جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور بہت ساری کامیابیاں بھی حاصل کی جارہی ہیں اور جلد الیکشل کے جو فیصلہ ہے وہ سیاستدانوں نے کرنا ہے فوج کا اس معاملے میں کوئی کردار نہیں ہے پہلے ایک طویل ترین ان کی جو پریس کانفرنس ہے جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو فوج کا مرال ڈاؤن کرنے کے لیے جو مختلف سیاستدان ہے وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں وہ تکلیف کا باعث بن رہی ہے وہ مرال ڈاؤن کرنے کا باعث بن رہی ہے لہذا سیاستدانوں کا اپنے معاملات جو ہے وہ خود جو وہ سلجانے چاہیے اس کے بعد پھر ایک اور جو معاملہ ہے وہ ہے سیون بم دھماکے کا سیون کے اندر آپ کو یاد ہوگا دوہزار سترہ میں دھماکا ہوا تھا جس میں تقریباً اسی سے زائد شہری جس میں بچے اور خاوتین جانبھاک یا شہید ہوئے تھے اس کے بعد پھر ایک سو چاریس کے قریب جو ہے وہ افراد زخمی ہوئے تھے اور عدالت نے جس میں جسٹس کے کے آغاز صاحب کی سربرہ میں دورکنی بینچ نے آج جو ہے وہ اپیلوں پر فیصلہ جو ہے وہ سنایا ہے جس میں انہوں نے ملزمان جس میں نادر علی اور مرشد اور فرکان کی جو سزا کے خلاف اپیلیں تھیں وہ مسترد کی اور سزا کو برقرار رکھنے کا حکم دیا عدالت نے کہا کہ ملزمان کے خلاف انتہائی ٹھوز شواہد پیش کیے گئے معصوم لوگ کو قتل کرنے والے دشتگر جو کسی ریایت کے مستحق نہیں ہیں اس میں سپیشنل پبلک پرسیکیٹر جو انتہائی قابل ترین حسین کی پرسیکیوشن ٹیم میں اقبال آوان صاحب وہ پیش ہوئے اور انہوں نے مختلف انگل سے مضبوط ترین طریقے سے جو ہے وہ کیس پیش کیا اور اس کے بعد اس سے پہلے ان ملزمان کو تقریباً اسی بار جو سزا موت سنائی تھی ان سزادہ دشتگردی کے عدالت میں اور دوہزار بیس میں اور تقریباً بیاسی سال جو ہے مختلف دفعات میں یعنی کہ مزار کا تقدس پہ مال کرنا اور دیگر سنگین جو دھماکہ خیزم آباد اور دیگر کے تحت جو ہے وہ سزا سنائی تھی اس میں عبدالستار اجاز تنویر اور دیگر پانچ ملزمان جو ہے مفرور ہیں اور ان کے دائمی ورنٹ جو ہے وہ جاری کی گئے تھے اس کے بعد تحریری فیصلہ بھی عدالت نے جاری کیا جس میں جس کے ایک آغا صاحب جو ہے اپنے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ پرسیکیوشن نے ملزمان کے خلاف کیس ثابت کر دی ہے اور ملزمان نے اپنے اطرافی بیان بیان دیا پہلے اور اس کے بعد پھر مکر گئے شواہد نہیں پیش کیے گئے کہ ملزمان جب پہلے والا جو بیان تھا وہ دباؤ پر تھا ملزمان نے واقعے میں صفاقیت کا مظاہرہ کیا سیون بھم دھماکے میں اس طرح کیا گیا کہ جس میں اس کی اس طرح ہوا جس میں اور کوئی صفاقیت کی جو ہے وہ کوئی مثال نہیں ملتی بم دھماکے میں مرد خواتین بچے جامبہ کو زخمی ہوئے بہت سے لوگ آج اس عمر میں اس حادثے میں عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے سندھ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جو لوگ اس حادثے میں شدید زخمی ہوئے ان کی زندگی اب دوبارہ پہلے جیسی نہیں ہو سکتی حادثے میں معذوری کی وجہ سے بہت سے لوگ انہیں اکیلہ بھی نہیں چل سکتے اور عمر بھر کی معذوری کی وجہ سے ایسے لوگ اپنے گھروں کی کفالت بھی جو وہ نہیں کر سکتے ان کی گھروں کو مشکلات کا سامنا ہے اب ہم آتے ہیں چونکہ یہ انتہائی اہم فیصلہ تھا اس لیے میں نے اپیلیوں پر روزانہ فیصلہ ہوتا ہے تو میں نے سوچا آپ تک یہ پہنچاؤں اور یہ پرسیکیوشن کے لیے جو ہماری قبل ستائش ہے اچھا اب آتے ہیں سابق خاتون اول جو امریکہ کی تھی مشاہل اوبامہ ان کے جانب سے مریم نواز کو لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ستر ملین ڈالر امداد دی گئی تھی اس کو جو سندھائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور آج سندھائی کورٹ کے چیف جسس احمد علی امشیخ کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے تحریری فیصلہ جاری کیا ہے عدالت نے اپنی درخواست میں یا اپنے فیصلے میں کہا ہے یا قرار دیا ہے کہ درخواست گزارنے اس حوالے سے کوئی مصدقہ دستاویزات جو ہے پیش نہیں کی مریم نواز کے خلاف بغیر ٹوس شواہد کے الزامات لگائے گئے یہ عدالت قرار دے رہی ہے اور درخواست دیر کرنے سے پہلے جو ہے درخواست گزارنے نیب سے رجوع نہیں کیا درخواست گزارنے کسی بھی تحقیقاتی ادارے سے رجوع نہیں کیا اور درخواست محض خبر کی اشارت پر دیر کی گئی ہے اور جس میں وزارت خزانہ نے کہا تھا وزارت خزانہ نے یہ بھی کہا تھا کہ درخواست ناقابل سماعت ہے اس کو مصرد کیا جائے اور وفاقی حکومت نے اس وقت کہا تھا جب ان کی حکومت تھی اپنی کہ امریکہ سے ملنے والی جو ستر ملین ڈالر کی رقمت ہی ہے وہ حکومت پاکستان حکومت پاکستان کو ایجوکیشن سیکٹر کے لیے دی گئی تھی اس پروگرام کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور وفاقی حکومت کا کہنا تھا کہ پہلا منصوبہ جس میں انیس ملین ڈالر کا تھا اور دوسرا منصوبہ 51 ملین ڈالر کا تھا درخواست گزار نے کہا تھا کہ جو مشال اوبامہ ہیں انہوں نے مریم نواز کو ستر ملین ڈالر لڑکوں کی تعلیم کیلئے دی تھی امریکہ سے ملنے والی جو تعلیمی مقاصد کیلئے رقم تھی اس کو کہیں استعمال نہیں کیا گیا اور اس کے بعد مریم نواز نے ہڑک کر لی یا وہ کرپشن کی نظر ہوگی لہذا اس کی تحقیقات کرائی جائے لیکن عدالت نے نہ صرف اس کے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا ہے بلکہ عدالت نے کہا کہ کوئی ٹھوز سواحد نہیں پیش کی گیا اور نہ ہی کسی فورم پر رجوع کیا گیا ہے کہ مریم نواز کے خلاف بارحل اس فیصلے سے یہ لگ رہا ہے کیونکہ بے شمار پہلے ایسے کیسز آتے ہیں جس میں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جب درخواست گزار درخواست عدالت سے رجوع کرتا ہے تو اس کے بعد پھر مختلف جو قانونی فورمز ہیں یا مختلف جو محکمے یا ڈپارٹمنٹ سے اس سے عدالت تفصیلات طلب کرتی ہے اس کے بعد پھر دیکھتی ہے جائزہ لیتی ہے اور اس کے بعد پھر فیصلہ جاری کرتی ہے لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوا اور بھی کئی کیسز ہیں جس میں چیف جسس صاحب کی عدالت میں آتے ہیں ظاہر ہے وہ عدالت بہتر سمجھتی ہے لیکن یہ اس درخواست کو بھی پہلے جو ہے وہ ایک اس میں فیصلہ سنایا گیا تھا شارٹ آرڈر تھا تیرہ دسمبر کو اب عدالت نے تین صفات پر مجتمع تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے جو کہ آپ نے خود بھی دیکھا امید کرتا ہوں اللہ تعالی ہمارے ملک کے لیے ہمارے شاعر کے لیے ہمارے صوبے کے لیے بہتر کرے گا آپ اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ